اسلام علیکم ناظرین و سامین آج کی اس ویڈیو ہم کھالا جاد کے بنیادی پیرامیٹرز کے حوالے سے کچھ انفرمیشن شیئر کریں گے یہ ویڈیو بیسیکلی تمام ایگری کلچر کمیونٹیز جو کہ اس فیلڈ میں پروفیشنلز نہیں ہیں ہیریگیشن انجیننگ میں ان کو انفرمیشن کے لیے بنائی جا رہی ہے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے بیسیک ٹرمنالوجیز آف وارٹر کورسیز کھالا جاد کی بنیادی اناثر یا بنیادی ڈیٹیل اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہوئے تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دے تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیوز کو نوٹفکیشن ان کو بہ آسانی وصول ہو سکے کھالا جاد بیسیکلی ہماری عزرات کا وہ اہم جزف ہے جس کے ذریعے ہم موگا سے کسان کے کھیتوں تک پانی کی ترسیل کرتے ہیں اس کے کچھ بنیادی کمپوننٹ جو کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں یہ ہے ڈسچارج سب سے پہلا یہ موگا کا ڈسچارج موگا میں سے پانی کی کتنی مقدار یونٹائم میں کھالا کے اندر داخل ہو رہی ہے یہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہے ڈسچارج اور ایریا یہ بیسیکلی کھالا کے اندر پانی کتنے ایریا میں فلو کر رہا ہے یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے ویٹڈ پیرامیٹر یہ بیسیکلی جتنے ایریا میں پانی کھالا کے اندر فلو کر رہا ہے اس کی سطح کھالا کی سطح کے ساتھ کتنا پانی کا کونٹیکٹ ہے اس چیز کو ویٹڈ پیرامیٹر کہا جاتا ہے ہڈرالک ریڈیس یہ بیسیکلی بنیادی طور پر صرف ایک ریلیشنشپ ہے ریشو ہے کھالا کے کروس ایکشنل ایریا اور ویٹڈ پیرامیٹر کے درمیان اس میں ویٹر کورس ڈیزائننگ میں یا کسی بینجیننگ ڈیزائن میں ایک چیز بہت اہمیت رکھتی ہے کہ آپ جب بھی اس طرح کی کوئی ڈیزائننگ کے لیے کام سٹارٹ کریں تو ایک چیز کو خاص طور پر مد نظر رکھیں کہ اس کا جو یونٹ سسٹم ہے وہ ہر مقدار کے لیے ویلاسٹی کے لیے ایریا کے لیے ڈسچارج کے لیے سیم ہونا جائیے اس میں ایمکی ایس ایس آئی یا ایف پی ایس کوئی بھی سسٹم آپ استعمال کر رہے ہیں اس چیز کو لازمی مد نظر رکھا جائے اس تصویر کے مد سے کچھ بنیادی چیزیں جو کہ ہم اپنی کمیونٹی میمبرز کو بتانا چاہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ فرض کر رہے ہیں کہ یہ ایک خالیا کی تصویر ہے تو اس میں جتنے ایریا میں یہ پانی فلو کر رہا ہے یہ کروس سیکشنل ایریا کو ظاہر کرتا ہے ویلاسٹی بیسیکلی وہ پانی کی رفتار ہے جو کہ یونٹ ٹائم میں کھالا کے اوپر آپ اس کے فاصلے کے پمائش اور کتنے ٹائم میں وہ فاصلہ تیہ کرتا ہے اس کی مدد سے حاصل کر سکتے ہیں ویٹڈ پیرامیٹر اس کو سمجھنے کے لیے اس تصویر میں بہت ہی آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ بائیں سائٹ پہ جہاں پہ یہ کرسر آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے اس کی میئرمنٹ سٹارٹ کریں اور کھالا کی سطح کے ساتھ جتنا پانی کا کنٹیکٹ ہے اس کی ٹوٹل جو پمائش ہے وہ ہی ویٹڈ پیرامیٹر کہلاتا ہے اور یہی ایک بنیادی اصول ہے جس کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم اردن چینلز کی ڈیزائننگ کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کنٹیکٹ ایریا یا ویٹڈ پیرامیٹر جتنا کم ہوگا پانی کی سیپج کچھے کھالا جات سے اتنی ہی کم ہوگی اسی بنیاد پر ہم یہ چیز سمجھتے ہیں کہ اردن چینلز کی بنیادی ڈیزائننگ کا جو اہمیت ہے وہ سیپج لاسیز کو کم سے کم کرنا ہے جو کہ کسی بھی اردن چینلز کی ڈیسچارج کو مدد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائننگ کرنے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں کھالا جات کی بنیادی طور پر کون سی شکلیں ہو سکتی ہیں اس میں سب سے پہلے ریکٹینگولر ہے ٹرپیز آئیڈل ہے ویڈ راؤنڈ ایجیز اور پھر اس میں ٹرپیز آئیڈل آ جاتی ہے نارمل سیمی سرکولر ہے اور پیرابولک شیپ ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ ہیڈرالیکلی ایفیشنٹ کون سا کروس سیکشنل یا کون سا ڈیزائن کہلاتا ہے اس میں سب سے زیادہ ایفیشنٹ کروس سیکشنل ایریا ہے وہ سیمی سرکولر ہے اس کی فیلڈ میں ایمپلیکیشن یا فیلڈ میں اس چیز کو بنانے اور استعمال کرنے میں کچھ ٹیکنیکل رکاوٹیں ہیں کہ تھوڑا سا یہ زیادہ اس کی جگہ یہ اس کو ضرورت ہوتی ہے اس کے مقابلے میں اگر ہم پیرابولک جو کہ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ ایفیشنٹ کروس سیکشنل ہے اس چیز کو ہی پاکستان میں آج کل وارٹر کورس لائننگ میں استعمال کیا جا رہا ہے ہم اس چیز کو کس بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ کون سا کروس سیکشنل ہڈرالیکلی زیادہ ایفیشنٹ ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی جو پیرامیٹر ہیں اس میں اس کی جو ویلوسٹی ہے ہڈرالیک ریڈیس ہے اور ویلوسٹیز ہے یہ زیادہ ہونی چاہیے جبکہ ویٹڈ پیرامیٹر اور کروس سیکشنل ایریا کم ہونا چاہیے اور یہ سیم ڈسچارج اور سلوپ کے لیے یعنی کہ ایک ہمارے پاس ڈسچارج کی ویلیو ہے اور اس ایک سلوپ کی ویلیو ہے اس کو جب ہم ہر کسی شکل کے لیے ڈیزائن کریں گے تو ہمارے پاس سب سے بہتر زلڑ جو ہیں وہ سیمی سرکولر کے لیے آئیں گے جس میں اس کا ہیڈرالک ریڈیس اور ویلیو میکسیمم ہوں گی اور ویٹڈ پیرامیٹر کروس سیکشنل ایریا ہمارے پاس کم آئے گا جبکہ دوسرے نمبر پہ سیمی سرکولر شیپ ہے جس میں اسی مقدار ڈسچارج اور سلوپ کے لیے اگر ہم سیمی سرکول پیرابولک کٹیگری میں ویٹر کورس ڈزائن کریں گے تو ہمارے پاس ہیڈرالک ریڈیس ویلاسٹی زیادہ آئیں گی اور ویٹڈ پیرامیٹر اور کروس ایکشنل ایریا کم ہونا چاہیے اس بنیاد پر ہم یہ چیز فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا کون سی شیپ جو ہے وارٹر چینل کی وہ زیادہ ہیڈرالک ایفیشنٹ ہے اب ان شیپ کے کچھ بنیادی فارمولاز ہیں جو کہ ہمیں ڈیزائننگ میں استعمال کرنے ہوتے ہیں ان کی تفصیل یہ سلائیڈ ٹرپیز آئیڈل شیپ کے کھالا جات کے لئے کروس سیکشنل ایریا اس کے ویٹڈ پیرامیٹر اور اس کا ہیڈرالک ریڈیس جو ہے اس کے فارمولاز اس سلائیڈ میں آپ کو دکھائے جا رہے ہیں جو کہ بوقت ضرورت آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں پہلا فارمولا جو ہے اس کیس میں استعمال ہوگا کہ جب آپ کے پاس انگل دیا گیا ہوگا ٹرپیز آئیڈل شیپ کی سائیڈ کا اور دوسرا فارمولا جہاں پر آپ کو میرے کرسر نظر آ رہا ہے اس میں زیڈ کمپوننٹ دیا گیا ہے تو لہذا جب آپ کے پاس پیرامیٹر ٹرپیز آئیڈل چینل کی کیس میں وان انٹو زیڈ ریشو میں دیئے گئے ہوں تو آپ دوسرے فارمولا کی مدد سے یہ چیزیں حل کر سکتے ہیں نیکس شیپ ہے ٹرائی انگلر اب ٹرائی انگلر شیپ کے واتر چینل کے لیے فارمولا جات اس کے شیپ ٹرائی انگلر شیپ اس کا کروس سیکشنل ایریا کیا ہوگا ویٹڈ پیرامیٹر کیا ہوگا اور ٹرائی انگلر شیپ ہیڈرالک ریڈی اس کا فارمولا بھی اس میں آپ دکھایا جا رہا ہے اس سلائیڈ میں ریکٹینگلر شیپ کے واتر چینل کے کچھ فارمولا جات آپ دکھا جا رہا ہے جس میں پچھلے پیٹرن کی طرح ہی ریکٹینگلر اس کے بعد ہمارا فائنل جو کہ ہمارے ڈیزائیڈ ہے جس میں ہر ایریگیشن انجینئر کو سکیل ہونی چاہیے کیونکہ یہ آج کل پاکستان میں سب سے زیادہ پروجیکٹ میں استعمال ہونے والی شیپ ہے اور یہ پیرابولک شیپ کے واتر لائنز ہیں یہ سیگمنٹ تیار کیے جاتے ہیں یارڈ میں یارڈ وہ ایریہ ہے جہاں پر پری کاسٹ آپ کے سیگمنٹ تیار کیے جاتے ہیں اس کو یارڈ کہا جاتا ہے اور یہ سوال بھی انٹرویوز میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ یارڈ کیا چیز ہے یارڈ وہ ایریہ ہے جس میں کنٹریکٹر سپیسی فائیڈ جو انجیننگ ڈرائنگ یا کروس ایکشن گورمنٹ ڈپارٹمنٹ سے اور کنسلٹنٹ سے اپروف شودہ ہوں ان کے دیئے گئے ڈرائنگ اور دیئے گئے مٹیریل کمپوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے وہ سیگمنٹ کی فیبریکیشن کرتا ہے وہ یارڈ کہلاتا ہے اور پیرابولک ڈیزائن کا کروس ایکشن جو ہے وہ ہوتا ہے جو کہ آرڈی ڈیٹرمنٹ ویلیوز ہیں ڈیفرنٹ سرفیسز کے لئے ڈیفرنٹ ہوگی کنکریٹ کے لئے 0.14 استعمال کی جاتی ہے آر ایس ہیڈرالک ریڈیس ایس سلوپ سیکنڈ دو طریقے سے ہم اپنی ویلسٹی ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں ایک ہیٹن ٹرائل جس میں کروس سیکشنل ایریا جو ہے اس کی ویلیوز چینج کرتے ہوئے ہم اپنی ڈیزائیڈ ویلسٹی رینج پرمیسیبل لیمٹس کے اندر ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور اس سے ایک اور طریقہ ہے جو نومو گراف تو ڈیٹرمن دی ویلسٹی اس سلائیڈ میں آپ اس اگزیمپل کو بہت سمجھ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ہڈرالک ریڈیس چینل کا سلوپ اور فرکشن کوفیشن کی ویلیو مجود ہے جس نومو گراف کی مدد سے ہم ویلسٹی کی ویلیو ڈیٹرمن کر سکتے ہیں جس سے ہم کم وقت میں بہ آسانی چینل کا کروس سیکشنل ایریا ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلی لائن جو لیفٹ سائیڈ پہ ہے یہ ہے سلوپ ان فیٹ پر فیٹ دوسری لائن جو ہے ہڈرالک ریڈیس کی لائن ہے تیسری لائن اس میں ٹرننگ لائن ہے چوتھی لائن جو ہے اس کا نام ویلوسٹی ان فیٹ کی ریڈنگ کو شو کر رہی ہے اور پانچمی جو لائن ہے وہ ہماری میننگ کوفیشنٹ n کی ویلی کو ریپریزنٹ کر رہی ہے سب سے پہلے ہم جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سلوپ کی ویلی ایڈنٹی فائی کریں گے سلوپ والی لائن کے اوپر جو کہ 0.003 ہے اور دوسری ہم n کی ویلی n کی لائن پہ ٹریس کریں گے اور ان دونوں پوائن کو ہم آپس میں ملا دیں گے ہمارے پاس ہیڈرالک ریڈیس کی ویلی ہے 0.6 اس ویلی سے ہم یہ جو ٹرننگ لائن اور s اور n کی لائن جو ہے جہاں پہ وہ آپس میں انٹرسیکٹ ہو رہی ہے r کی لائن کو ہم سٹارٹنگ پوائنٹ اس کی ویلی سے اور سیکنڈ پوائنٹ اس کے انٹرسیکٹ سے گزاریں گے تو جس پوائنٹ پر ویلاؤسٹی کی لائن کو یہ لائن ٹچ کرے گی وہ ویلی ہماری ایسٹی میٹڈ یا ڈیزائی ویلی ہوگی نیکسٹ ہم اس میں مزید ڈسکس کریں گے کچھ بیسک ٹرمنالوجی ہیں بیرم یہ وارٹر کورس کے کنارہ یا دیوار ہے اس کو ہم انگلیش میں بیرم کہتے ہیں ہیڈ لاؤس یہ وارٹر چینل میں اس کے فلو سلوپ کی انڈر کہا جاتا ہے اس ڈائیگرام کی مدد سے بہت سمجھ سکتے ہیں کہ کروس سیکشن کا سائیڈ ویو اس تصویر میں ظاہر کیا گیا ہے جو کہ اس کا لینث دیلٹا ایکس ہم نے ڈیٹرمن کی ہے سٹارٹنگ پوائنٹ لیفٹ سائیڈ پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو لیول ایک ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے اور جب آپ سیکنڈ پوائنٹ پہ جاتے ہیں تو اس کا جو ایلیویشن ہے اس میں تھوڑا سا آپ دیپریشن نظر آ رہا ہے پانی چونکہ انڈر گریوٹی سلوپ کی مدد سے یہاں سے فلو کر رہا ہے تو اس کو جب پانی فلو کرتا ہے تو ایک سپیسی فائیڈ پوائنٹ پر اس کے لیول میں ڈیپریشن آتا ہے جو کہ سلوپ کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس چیز کو ہم ہیڈ لاؤس کہتے ہیں سلوپ سلوپ ان الیویشن پر یونٹ لیندھ یعنی کہ ہمارے پاس اگر سو میٹر فاصلہ ہے یا سو میٹر کی لیندھ ہے تو اس کے یونٹ جو ہے ایک فیٹ پر اس کی کتنی سلوپ آ رہی ہے اس چیز کو ہم ڈیٹرمن کرتے ہیں تو اس کے یونٹ بھی سی طرح سے ہوتے ہیں کہ سکس انچیز آر پوائنٹ فائیف فیٹ پر ہنڈرڈ فیٹ جو ہے اس کی سلوپ کو ہم میر کرتے ہیں سائیڈ سلوپ سائیڈ سلوپ بسی سلوپ 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 کیا ہے اس کو وان انٹو زی ریشو زی بسی پورشن آف دا سلوپ دا ریپریزنٹ یہ سلوپ کو ظاہر کرتا ہے نیکسٹ ہے ہماری فلو ڈیپ فلو ڈیپ خال کے اندر جتنی پانی کی گھرائی اس کے باٹم یا نیچے والی سطح تک ہوتی ہے وہ وان پانی کی ٹاپ جو سرفیس ہوتی ہم کچھ ہائٹ جو ہے وہ سیفٹی فیکٹر کے لیے وہاں پہ ایڈ کی جاتی ہے جس کی رینج ستر ایم ایم سے سو ایم یعنی سات سینٹی میٹر سے دس سینٹی میٹر تک ہی ہوتا ہے اس رینج سے باہر فری بورڈ ڈیزائن نہیں کیا جاتا فری بورڈ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے کہ بارش کے دنوں میں یا سلاب کے دنوں میں یا جب ہمارے کھالا جات میں کسی سورس سے بھی کوئی ایکسیسیب پانی آتا ہے تو وہ پانی کھالا سے اوور ٹاپ نہ کرے اور اس کے بینک خراب نہ ہوں اس چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے فری بورڈ ایڈ کیا جاتا ہے نیکسٹ ہے فل سپلائی لیول جو ہے وہ جس کے لیے نہر کھالا یا وارٹر کورس ڈیزائن کیا جاتا ہے اس کے بہاؤ کے وقت جتنا لیول پانی کی اچیو ہوتی ہے اس کو فل سپلائی ایف ایس کہتے ہیں سائفن سائفن بیسیکلی ایک سٹیکچر ہے جس میں ہمارا ایک چینل جو اوپر فلو کر رہا ہے اور اس کے باٹم سے نیچے سی سٹیکچر یوز ٹو ڈراؤ وارٹر جب ہمارے ڈیزائیڈ جگہ پہ ہمارے جب سلوپ آتی ہے تو ہمیں پانی نیچے لیول کے کھیتوں کے لیے گرانا ہوتا ہے تو وہاں پہ جو سٹیکچر بنایا جاتا ہے اس سٹیکچر کو ہم ڈراؤ کہتے ہیں یہ گورنمنٹ کے لیے ہمیں چھوڑنی پڑتی ہے اس جو پیٹرن کو یا اس لائنڈ کو ہم رائٹ آف وے کہتے ہیں وہ کسان اپنی اگری کلچر پرپس کے لیے استعمال نہیں کر سکتا چیک سٹیکچر چیک سٹیکچر دیٹ ہیڈ ہیڈز اپ دی ایف ایس ایل ایلیویشن نیڈیڈ فار دا ٹرن آؤٹ یہ چیک سٹیکچر ہوتا ہے جس میں ہم کھالا جاد کے پانی کی فلو کو پمائش کرتے ہیں اس کو مدن نظر رکھتے ہیں ٹرن آؤٹ جس سے ہم کھالا جاد میں پانی کا رخ ایک کھالے سے دوسرے کھالے کی طرف موڑتے ہیں سو ناظرین سامعین یہ تھی ہماری کچھ بنیادی انفرمیشن کھالا جاد کے حوالے سے مکمل ویڈیو دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ آپ سے پھر دوبارہ وہ ہی ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ انفرمیشن زیادہ سے زیادہ سپریڈ کریں تا کہ ہماری اگرگی ثابت ہوں گی کیونکہ وارٹر سکیر سیٹی کمینگ ڈیز آنے والے دنوں میں کچھ حالوں میں ہو سکتا ہے جو ہمارے لئے بہت اہم نکتہ ہے جس کو ہمیں بچت کرنی ہے اور تینکس فور واشنگ دس ویڈیو اور پلیز سبسکرائب دس چینل اور ہٹ دی بیل بٹن فر دا اپ کمی نوتی فکیش س تینک ی مچ